سبسکرائب ناو اور پرسٹا بیل آئیکن نیور مسن اپڈیٹ گئی تھی پھر اب برف پہ گل رہی ہے پھر پہلے جو ہے وہ ہماری ایکانومی جو ہے وہ جی ڈی پی مائنس میں جا رہی تھی پھر اچانک ہمیں خبر آئی شوکت ترین صاحب کے دور میں جی ڈی پی جو ہے وہ آسمان پہ جا رہی ہے اب کچھ اور سن رہے ہیں تو ذرا بتائیے کہ جو اکنامک سیناریو ہے اس آئی ایم ایف ایگریمنٹ کے حوالے سے وہ وہ کیا ہے اور لوگ جو ہے وہ گھبرا ہیں یا نہ گھبرا سوال یہ سلامی صاحب تینکیو فور انوائٹن می رضا صاحب تینکیو یہ بنیادی نکتہ ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ہماری کن پٹی پہ کسی نے پندوق نہیں رکھی ہے جو ہمیں زبردستی آئی ایم ایف کے پاس لے کے جا رہا ہے یہ اپنی غلطیوں کی بنیاد پہ جاتے ہیں اپنی غلطیوں کے نتیجے پہ جاتے ہیں اپنے خساروں کے نتیجے پہ جاتے ہیں جون کے مہینے میں جب ہمارے وزیر خزانت آپ کھڑے ہوتے ہیں نیشنل اسیمڈی کی فلور پہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی اس سال ہماری آمدن جو ہے وہ ساڑھے چار ہزار ارب ہے اور ہمارے اخراجات جو ہیں وہ نو ہزار ارب ہیں تو جس دن انہیں نے یہ کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی کے پاس تو بھیک مانگنے کے لیے جانا پڑے گا وہ جو خسارہ آپ انکر کر رہے ہیں اب اس سال اگلے بارہ مہینے میں میرا تخمینہ ستر بہتر ارب کی پریڈکشن آ رہی ہے ہماری امپورٹ پہ اور ایکسپورٹ جو ہیں وہ اٹھکی ہوئی ہیں جو سن دوہزار تیرہ میں ہم نے اچیب کیا تھا تقریبا تی تکٹی کر رہے ہیں تو اگر آپ دونوں کا فرق نکال لیں تو چالیس ارب ڈالر کا یہاں پہ ہونا چلا ہے تجارتی خسارہ اب یہ تجارتی خسارہ بھی ہمیں آئی ایم ایف تو نہیں کہتا کہ آپ کریں نہ ہی ہمیں بجھے تجاری خسارہ جو آئی ایم ایف زبردستی کہتا ہے کہ آپ یہ کریں تو یہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کرتا جات دینے کے لیے اپنی کوتھائیوں کے نتیجے میں اپنے خساروں کے نتیجے پہلا نکتہ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی مالیاتی ادارہ نہیں ہے وہ ایک سیاسی ادارہ بھی ہے اس کے سیاسی مالکان ہیں اس کے سیاسی سٹیک ہولڈر ہیں اور جو سب سے بڑا سیاسی سٹیک ہولڈر ہے وہ امریکہ ہے اور جیسے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی کہ امریکہ کے تقریباً آٹھ راپ اور اکتر ہزار بورٹ ہیں ان کے ایجیکٹیو بورٹ پہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جا ہے دیکھئے یہاں تک پہنچنے کے لیے اور آئی ایم ایف سے یہ ایگریمنٹ یا یہ اعلانیاں ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں بڑی قربانیاں دینی پڑی آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ ہی مہینے پہلے کوئی ایک روپے ستر پیسے ہم نے بیلی کا فی یونٹ بڑھایا تھا اس کے بعد پھر ہم نے کوئی چار روپے اضافی ٹیکس لگایا پیٹرول اور ڈیڈل کی مکھ میں وہ جس کو ہم پیٹوریوم لیوی کہتے ہیں پھر سٹیٹ بینٹ نے ایک اشاریہ پانچ پیسر جو ہے وہ شرعہ سود بڑھا دی یہ تین بڑی قربانیاں دیں اور اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف نے اب یہ اعلان کیا ہے پیسہ بھی نہیں آیا پیسہ ابھی آنا باقی ہے اور پیسہ متوقع ہے کہ جو ایڈلیکٹ بورٹ کی میٹنگ ہے وہ بارہ جنوری کی میں تاریخ سن رہا ہوں کہ بارہ جنوری کی میٹنگ ہوگی اب آج تاریخ ہے تئیس نومبر تو نومبر کی تئیس تاریخ اور جنوری کی بارہ کے درمیان ابھی بہت کچھ کرنا ہے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے ابھی آپ دیکھی گا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تقریبا ایک پرسنٹ اور ہمیں انٹرس ریٹ بڑھانا پڑے گا ہمارے وزیرے ہمارے مشیرے خزانہ صاحب میں اعلان کر دیا کہ چار روپے پی میٹر جو ہے وہ پیٹرول پہ وہ سلامی مجھے بڑھائیں گے چار روپے کا حقہ یہ ہے سلونگی صاحب کے تقریبا اسی عرب روپے کا بوجھ اضافی بوجھ ہر مہینے ہم پاکستانی جو ہیں وہ سالانہ تقریباً 20 بلین لیٹر جو ہے پیٹرول اور ڈیزل استعمال کرتے ہیں تو چار روپے اس پر اضافی لگے گا تو آپ سمجھئے کہ ہمارے اوپر اسی عرب روپے کا مہانہ اضافی بوجھ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں لگے گا اگلے مہینے پھر این ایڈیشنل ایٹی بلین اس سے ابلے مینے این ایڈیشنل ایٹی بلین یہ ٹوٹل کوئی ہم نے تین ساڑھے تین سو عرب روپے ہم نے وعدہ کیا ہے ہم سے کہ ہم اضافی پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں جو ہے وہ ریز کریں گے تو یہ وعدے تو سلونگی صاحب پرانے ہیں اور یہ ایچلی مارچ کی چوبیس تاریخ کو مجھے یاد آتا ہے جو ہم نے ایڈریکٹیو بورٹ کے ساتھ کیا تھا جو اس وقت ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب تھے پھر اپریل کے مہینے میں ہمارے پاس ایک نئے مشیر خزانہ آگئے وزیر خزانہ آگئے اور انہوں نے اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے کچھ اس قسل کی بات کی تھی کہ میرے پاس ایک جادو کی چھڑی ہے اور میں ٹیکس بڑھائی بغیر ریوینی بھی بڑھالوں گا اور میں بی بی کے ریٹ بھی نہیں بڑھاؤں گا اور میں پیٹرول کے اوپر بھی اضافی ٹیکس نہیں لگاؤں گا اور یہ جادو کی چھڑی کے سارا کام کرتے ہیں اس وقت آئی ایم ایف نے سسپینڈ کر دیا تھا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ برخ بگلنے لگی ہے اس وقت آئی ایم ایف نے پروگرام سسپینڈ کر دیا انہوں نے کہا بھائی آپ اگلے چھ مہینے یہ جادو کی چھڑی کا استعمال کریں تو وی ویل سی یو ان سکس مہنے اب وہ چھ مہینے گزر گئے تو وہ جادو کی چھڑی نے کام نہیں ہماری پوزیشن جو میں سمجھتا ہوں جو مذاکراتی پوزیشن ہے جو نیگوشیئٹنگ پوزیشن ہے وہ مزید کمزور ہو گئی اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا اور اب ہم دوبارہ آئی ایم ایف سے جائے ہیں کہ آپ ہمیں واپس پروگرام کا حصہ بنا جی بلکل تو یہ فرق صاحب آپ نے دیکھی ہوں کہ ٹارگیٹس بھی جو ریپورٹ ہو رہے ہیں ایک طرف تو ٹیکسس کی شرح ٹیریفز جو ہیں ابھی آپ نے ان کا ذکر بھی کیا یہ اس کا تو ظاہری بات ہے کہ یہ جو سپلیمنٹری بجٹ کی بات بھی ہو رہی ہے کہ سپلیمنٹری بجٹ پیش کیا جائے گا آج ہی جو خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے جو گھرے لو سارفین ہیں گیس کے ان کو یہ خوش خبری دی گئی ہے کہ ایک سو ستاون اشاریہ پانچ فیصد مزید اضافہ جو ہے وہ گیس کی قیمتوں میں ہوگا آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے پٹرول کا آپ نے بتایا جو نئی لیوی کا اضافہ ہوگا اور جس طرح سے یہ انٹریسٹ ریٹ جو بڑھائے گئے ہیں ایک سو پچاس بیسز پوائنٹ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ اور تلخیہ ایام ابھی اور بڑھے گی تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیسے گزارہ کریں گے فرق صاحب دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ نومبر تہیس اور جنوری کے بارہ کے دوران ہمیں دو بہت بڑے جسے کا آپ نے ذکر کیا ایک منی بجٹ ہی آئے گا ایک پانیس بل کی شکل میں جو ہمیں نیشنل اسمیلی سے پاس کروانا ہوگا اور اس میں کوئی ساڑھے تین سو ارب کے اضافی ٹیکسز ہیں دوسرا بڑا پل جو ہے وہ سپیس بینک کی آزادی خود مختاری اوٹانومی کا بل ہے وہ بھی ہمیں نیشنل اسمیلی سے پاس کروانا ہوگا کہ یہ سارے کام ہیں جو آج اور جنوری بارہ کے درمیان میں ہم نے کرنے ہیں اور اگر ہم خدا کرے کامیاب ہو جائیں اس کے بعد پھر وہ جو اگلیکٹیو بورڈ ہے وہ جنوری بارہ کو بیٹھے گا اور وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ ایک بلین ڈالر کا جو ہے وہ ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے دیکھئے جو آج ہم نے سنا کہ بائیس پیسل جو تیویلیپنٹ بجٹ ہے جو بنایا گیا تھا جو ہم نے بجٹ میں ہم نے اس کو نیچے لے کے آنا ہے تین سو اورف ٹیکسس کا میں نے آپ کو بتا دیا جو چار روپے لیوی ہے اس میں ساڑھے تین سو اورف روپے ازادی کٹھا کرنا ہے پھر وہ کوویٹ کا ایک ہمیں ملے اچھے آئی ایم ایس کی طرف سے پیسے اس کا آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ بھی تک سامنے نہیں آ رہے وہ بھی آئی ایم اپنے شرط رکھئے کہ بھی آپ نے اتنے بلین ڈالرز دیئے تھے وہ ہمیں بتائیں کہ وہ آپ نے کہاں سرچے ہیں کن کونٹریکٹرز کو دیئے ہیں خدا جانے اس میں کیا معاملہ ہے لیکن وہ سامنے نہیں آ رہا بلکل بلکل تو یہ آپ یہ بتائیے فروپ صاحب اگر یہ اس طرح سے اگر ان تمام شرائط پر عمل درامت ہوگا عام لوگوں پر کیا اثر ہو رہا ہے میں آج آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ جو دیہات میں ہیں تو جو مہنگائی ہے وہ شہروں سے بھی زیادہ ہے فوڈ انفلیشن دوسرے تو آپ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں آپ مجھے ایفیٹ 3 کا واقعہ سنا رہتے ہیں ذرا سنا ہے نا ہمارے ناظرین کو میں سلام آباد پچھلے کوئی پچھلے کوئی پچھس سال سے ایفیٹ میں ایفیٹ 3 میں رہتا ہوں اور یہ باقی اسلام آباد ویسے ہی باقی شہروں کے مقابلے میں جو ہے وہ بڑا مہنگا شہر ہے اور یہاں پہ جو ریل سٹیٹ کی پروپٹی ہے وہ بھی باقی شہروں کے مقابلے میں بڑی مہنگی ہے اور ایفیٹ 3 کے رہائشی جنرلی جو ہیں وہ ان کا انکم لیول جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بلکہ پورے باقی پاکستان کے مقابلے میں بڑا ہائی تو میری بیوی دو دن پہلے گئی ہیں فروٹ خریدنے کے لیے اور ایفیٹ 3 کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں اور انہوں نے کہا اس فروٹ بیچنے والے سے کہ بھئی آپ کا فروٹ مجھے پرانا لگ رہا ہے آپ کو تازہ فروٹ نہیں لارہا ہے اس نے کہا کہ اس علاقے میں خریدار جو ہیں وہ بڑے کم رہ گئے ہیں اب میں اگر روز تازہ فروٹ لے کے آتا ہوں تو میرا فروٹ پورا جو ہے وہ بکتا نہیں تو جیسے میں نے یہ کہانی سنی تو میں بڑا سیریسلی بڑا تشویشناک معاملہ کہ اگر ایفیٹ 3 میں یہ ہو رہا ہے تو پھر باقی راکوں میں کیا ہو رہا ہوگا اور ایک اور خبر جو گارڈین نے کبر کی ہے جو برطانیہ کا پرچہ ہے ہم نے پاکستان کے کتی پرچے میں وہ نہیں دیکھی وہ ہفتہ بار پرانی شہر خبر ہے ایک عصد اللہ سبتائیس سالہ نوجوان جو پرانے جوتے بیچتے ہیں کراچی میں اپنا ریڑی کے اوپر ان کو والدین کی طرف پر پریشت تھا کہ مہنگائی بہت ہے کچھ پیسے کما کے دو اپنے میں گزارہ نہیں ہو رہا تھا تو اس نے اپنے آپ کو آگ لگا اب آپ پوچھ رہے تھے کہ عام آدمی کیا کر رہا ہے تو عام آدمی دیکھئے ایک صاحب میں تو اپنے آپ کو آگ لگائی اب عام آدمی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو عسطن عامدن ہے وہ پاکستان میں فیقہ سامدن تقریباً سولہ ہزار روپے مہانہ کی بنتی دو ناک روپےہ سالانہ سولہ ہزار روپےہ لگ بگ مہانہ آمدن اب آپ سوچئے کہ چار سو روپے لیٹر جو ہے وہ کوکنگ آئل بکرا ہے دیو سو روپے سے کم کلو آپ کو ٹیماتر نہیں نکھ رہے ہیں اب آپ اپنے موڈر سائیکل میں اگر پیٹرول دلوائیں گے تو ایک سو چالیس روپے کا ٹی لیٹر جو ہے وہ پیٹرول اس میں اس میں ڈالا جائے گا پھر مہینے کے آخر میں آپ کو بیگی کا بل آئے گا اور اس میں آپ سوچئے کہ بائیس تیس روپے کا فی یونٹ جو ہے وہ بیگی کا بل آئے گا اب سونہ ہزار روپے میں سولنگی صاحب میری سمجھ سے باہر مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ سونہ ہزار روپے میں یہ سب کام کیسے کرے گا اب وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن والے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی منیمم جو ہے اگر آپ نے تندرخ سے طوانہ رہنا ہے ہیلتھی باڈی کرنی ہے تو آپ کو کم بس کم روز کے اکیس سو کیلوریز جو ہیں وہ کھانے ہیں وہ اپنے اندر کنیم کرنے اب یہ سولہ ہزار روپے میں اکیس سو کیلوریز پوری کرنا بہت بہت مصیبت میں ہیں بہت تکلیف میں ہیں لوگ اور پھر اس کا انتیجہ آپ دیکھئے کہ جب آپ کے پاس مہنگائی ہوتی ہے عامبن بڑھ نہیں رہی ہوتی پھر غربت بڑی تیری سے بڑھنے لگتی ہے اور غربت کی علامات آپ کو نظر آتی ہیں بچوں میں خاص طور پر رضا صاحب بچوں میں خاص طور پر اور آپ اگر دیٹا دیکھنا شروع کریں تو ایک وہ کہلاتی ہے سٹنٹنگ ان چلڈن سٹنٹنگ کا نقل ہے کہ آپ کی عمر کے حساب سے آپ کا قد وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے جو ورلڈ ہیلتھ اورنیزیشن کہ اس عمر کا بچے کی اتنا قد ہوگا تو اتنی عمر کا اتنا قد ہونا چاہیے سٹنٹنگ اب کہا جا رہا ہے کہ تقریباً چوالیس پیچھتے جس کا مدد یہ ہے کہ ہر دس بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے تقریباً چار سے پانچ بچے ایسے ہیں جو سٹنٹنگ کا شیکار ہو جاتے ہیں پھر وہ بچوں میں ایک ویسٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کا جو آپ کی طرف جو عمر ہے اس حساب سے آپ کا ایک خاص وزن ہونا چاہیے یا وزن کی ایک رینج بتائی جاتی ہی دنیا میں تو یہ غربت کے نتیجے میں پھر آپ کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں بلکل بلکل یہ فروس صاحب یہ بلکل آپ نے سٹنٹنگ ہنگر سٹارویشن یہ ساری جو چیزیں نکلتی ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں آئے میں اپ کے پروگرام تو ہمیں یہی یہ مضمون چونکہ میں اس کو پڑھاتا بھی ہوں اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں انہی سو اسی نوے کی دہائی میں کتنے اسی مبالک میں جہاں جہاں یہ پروگرام امپلیمنٹ ہوئے ہیں اس طرح کے تاتائج نکلتے ہیں مگر مجھے ابھی یہ آپ یہ یہ ذرا بتائیے کہ ایک طرف اتنی انفلیشن کا جو سامنا ہے اور ابھی انہوں نے انٹرس ریٹس کو بھی کچھ مولیٹری پالیسی بھی ڈیوائز کی ہے تو کیا حکومت کو اور جو ہمارے معاشی پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ بات نہیں دکھائی دی رہی کہ وہ اس اگریمنٹ کرنے کے بعد مزید پاکستانیوں کو تو بلکل مشکل میں ڈالیں گے لیکن خود بھی بہت مشکل میں پڑیں گے کیونکہ اس کا جو پشبیک آئے گا already جو عوام کا غم و غصہ ہے وہ بڑی آپ اگر دیکھیں سوشل میڈیا پر دیکھیں ٹی وی پر کلپس دیکھیں لوگوں سے بات جب بھی ہم کرتے ہیں مہنگاری سب سے اولین ایشو بنا ہوا ہے تو آپ کے لئے سے کوئی اس طرح کی آپ جانتے بھی ان کیریکٹرز کو اس نے میں کہا میں کوئی اس طرح کی thinking کو گفتبو نہیں ہوتی آپ اس میں بیکنی رضا صاحب افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جس کے پاس بڑے وسائل بہت بڑے ہیں جو سب سے بڑا بول یہ ہے ریاست پاکستان کے اوپر جو حکومت پاکستان خود سے ہے اور وہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان جو ہے چار پانچ سو ارب روپیہ سالانہ جو ہے وہ بیڈی کے شعبے میں گواہ دیتی ہے کوئی ساڑھے ساپ سا ارب کا اس وقت کرزہ کھڑا ہے جو commodity operations جو حکومت گندوں خریدتی ہے سالانہ اس میں نقصان کر دیتی ہے جو حکومت ادارے چلا رہی ہے جس کو ہم public sector enterprises کہتے ہیں اس کے اوپر اس وقت دو ہزار ارب روپیہ کا کرزہ کھڑا ہے تو یہ سارے کرزے اور یہ سارے خسارے میں آپ کے اس لئے گنارہ ہوں کہ اگر کسی حکومت کے پاس اتنا پیسہ ہے ضائع کرنے کے لیے آپ سال کا دھائی تین ساڑھے تین ہزار ارب روپیہ گواہ دیتے ہیں آپ سوچئے کہ اس حکومت کے پاس یا اس ملک کے پاس کتنے وسائل ہیں تو یہاں پہ ہے اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے اب دیکھئے آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں مجبور نہیں کرتی کہ آپ اپنے پبلک سیکٹر انٹرپائزز میں جو ہیں وہ دو ہزار ارب کا نقصان کر دیں ہمیں آئی ایم ایف مجبور نہیں کر رہی کہ آپ ساڑھے ساتھ سو ارب پینک کمورٹیز آپریشن کے اندر یہ ساری پالیسیز تو ہماری اپنی پالیسیز ہیں اب دیکھئے مہنگائی کا حوالہ دیتے ہیں کہ اینرڈی کی پرائزز جو ہے وہ دنیا میں پڑھ رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پیٹرول جو ہے وہ چالیس سنتالیس دور کا پیرل سا وہ اسی دولر پر چلا گیا ہے لیکن ہم جو اپنی بیس پچیس پرسنٹ بجلی چوری ہو جاتی ہے جو چیزیں ہمارے اپنے کنٹرول میں اب آلمی منڈیوں کی قیمتیں تو آپ کے میرے کنٹرول میں نہیں ہماری حکومت کنٹرول میں نہیں لیکن جو بیس پچیس پرسنٹ بجلی چوری ہو رہی ہے دھائی تین سو اورب کی بجلی چوری ہو رہی ہے وہ تو ہمارے کنٹرول میں اس کو کم کرنا گیس دو ڈھائی بلیون ڈالر کی گیس چوری ہو جاتی ہے اور اس کو ہم نے ایک انگریزی کا بنایا ہوا ہے ان اکاؤنٹ پور گیس یو ایس جی کہتے ہیں خودوں میں تو چوری ہو رہی ہے گیس ہم نے کتر دے گیا آپ کے ملک اندر گیس چوری ہو گی یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے کنٹرول میں تو سب کچھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ عالمی ملڈیوں میں یہ ہو رہا ہے اس لئے ہمارے لئے یہ ہو بڑی بڑھ گئی اب اگر میں بتاؤں گا کہ یہ بھی حسد اللہ صاحب نے وہاں پہ خود کشی کر لی اپنے آپ کو آگ لگا لی ہے اس کے جواب میں بتائیں گی کہ جی جی پان میں تو خود کشی کا ریٹ ہے پاکیٹان سے بھی زیادہ ہسنے والی بات تو نہیں بہرحال لیکن یہ کہ حسوس کی بات تو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی یہ یہ کہہ سکتے بہرحال فاروق سب بہت شکریہ ہمارا وقت ختم ہو چکے لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو یہ تکلیف دیتے رہیں گے کیونکہ یہ جون جون اس اگریمنٹ ہو رہے ان کی زندگیوں پہ کیا مزید اثر پڑے گا تو اچھا آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی جی